تیتر کی بجار دیکھنے والی میرے سبی پیارے بھائیوں کو دیال بھائی کا نوزکار دوستو آج میں کھڑا ہوں تیتر کی بجار میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت دور دور سے لوگ اپنے تیتر پنجڑے میں بند کر کے جوڑا بند کر کے لے کر یہاں پر آئے ہیں پچھلا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں تیتر کی بجار دکھائی تھی تو اس میں لوگوں کے بہت سارے questions دے بھی آئے یہ بجار کہاں لگتی ہے کہاں پر اس کا location ہے کتنے rate پر ملتے ہیں کس طرح کے تیتر ملتے ہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور سب سے میں سوال تھا کہ اگر ہم تیتر لینا چاہیں تو کہاں پر آ کر لے سکتے ہیں یہ بجار کہاں لگتی ہے تو آج میں پورے detail میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بجار کہاں لگتی ہے کتنے time سے لگتی ہے اور کس طرح کے تیتر یہاں پر ملتے ہیں اور کس طرح سے یہاں پر fight ہوتی ہے تیتروں کی اور کتنے price پر یہاں پر تیتر ملتے ہیں تو آپ پورا ویڈیو دیکھئے آپ کو پورا سمجھنے آ جائے گا کہ تیتر کی بجار کہاں پر لگتی ہے بہت بہت دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے تیتروں کو یہاں پر بیجنے ہیں تو دوستو اور جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تصویریں آپ دیکھا ہیں یہ ہیں اتر پردیش کے جلاس سمبل کی سمبل میں ایک کسوہ ہے بھوڑالا وہاں پر یہ دن شکربار کے دن یہ بجار لگتی ہے یاد رکھئے شکربار کے دن یہ بجار لگتی ہے اور بجار لگ وقت دس بجے سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور سام کو چار یا پانچ بجے تک یہ بجار یہاں پر لگتی ہے اور یہاں پر بہت دور دور سے لوگ اپنے تیتر بیچنے آتے ہیں تیتر بہت ہی اچھا پکچی ہوتا ہے بچپن میں میں نے بھی اسے پالا تھا لیکن اب تو میں نہیں پالتا ہوں لیکن جیسے ہی میں تیتروں کی بجار تیتروں کے اندر پہنچا تو مجھے بچپن والے یاد آگے یہاں تیتر کیسے اڑ جاتے تھے کہاں جھاڑیوں میں چھپ جاتے تھے مطلب جیسے کھیت میں چھپ جاتے ہیں میں بیٹھتے نہیں ہیں چلیے یہاں ساری بات چھوڑ دیجئے تیتر بہت بھی پیارا پکچی ہے آواز دیتا ہے اور کیا بتائیں اس کا کھانا پینا جو ہے یہ سرباہ رہی ہے دہانا کھا لیتا ہے کیڑے مکوڑے درگی اس کا سب سے اور ڈیمت سب سے اچھا بھوزن ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آپ سے رکائشٹ رہے گی کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور کوئی بھی اگر آپ کا کوئیسن ہے تو آپ مجھے کمینڈ میں لیکھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی جرور دوں گا اگر آپ اس کا ایٹس لینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یکتر پردیش کے جلا سنبھل میں کسوہ ہے بھوڑالا وہاں پر یہ بجار لگتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سنبھل جلا کہاں پر پڑھتا ہے تو بھوڑا اتر پردیش میں یہ سنبھل جلا ہے اور سنبھل جلا دیکھئے بنائیوں جلے سے کٹ کر یہ سنبھل جلا بنائے یہ جو کی نیا جلا بنائے اور اگر آپ یہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو یہاں بھوڑالا میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے وہاں پر آپ اگر پرین سے آتے ہیں تو پس جشٹ بہیں آکے اتریں گے بھگل میں ہی بجار لگتی ہے شکروبار کے دن تو بھوڑا جب بھی آپ آؤ ترنت یادو بس سے آجاؤ آپ ٹرین سے بھی آسکتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں آپ تیتھر دیکھ لیجئے دکھنی تیتر بھی یہاں پر ملتے ہیں بھیا اور کچھ لوگ پالنے والے جو ہیں بہت بہت دور سے یہاں آتے ہیں بیچنے والے بھی بہت بہت دور سے یہاں پر آتے ہیں اور بھیا بجار جو ہے چھوٹے موٹے بیچ میں نہیں لگتی بہت ساری جگہ میں یہ بجار لگتی ہے لوگ باگ بیٹ جاتے ہیں آپ اس میں مول بھاو ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے کسی نے فکس پرائز بول دیا جتنا مطلب کم زیادہ تو ہو جاتا ہے بھیا تو بھیا یہ آپ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے اور دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی جرور دوں گا آپ کے لیے ویڈیو پورا دیکھیں سمجھ میں آئے گا تو کو ایک нکروا چکا ہے آپ کے لیے چلے اللہ پڑا buat بتاہ منا بنا رہے ہیں جو کیا کرپہ جڑا بھیج رہے ہو یہ سب 35 سر پہ 35 سر پہ جڑا موسیقا 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 ٹھیک ہے ٹیر پہ لوڑا ٹیر پہ لوڑا ٹیرے 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 ہر شکر کی طرح ٹیرے 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 ٹیرے